اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راحتمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی آج کی ویڈیو میں آپ کو دینے لگے ہیں بڑی خبر اور وہ یقینی طور پر اچھی ثابت نہیں ہوگی ان تمام طلبہ و طالبات کے لیے جو اس وقت میڈیکل انڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے انتظار کر رہے ہیں یو ایج اس لاہور کا آپ کو پتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل پی ایم ڈی سی کا کیس اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں بے شمار ایسے کیسز ہیں اور اس سے بڑھ کے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زلفقار علی بوٹو میڈیکل یونیورسٹی کے خلاف کیس ابھی دائر ہونے والا ہے ان تمام کیسز کے حوالے سے بری خبر جو نکل کر کے سامنے آئی ہے وہ ہے آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں مقدمات کے التوا کے لیے چیف جسٹس سے رابطہ کا فیصلہ کیا گیا ہے وزارت قومی صحت کی طرف سے ترجمان ڈاکٹر زفر مرزا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیف جسٹس ہاں پاکستان سے مل کر کے اب یہ فیصلہ کیا جائے کہ جتنے بھی عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں ان کو تین ہفتے کے لیے بند کر دیا جائے یعنی تین ہفتے یعنی پانچ اپریل تک ان کی کوئی ہیرنگ نہ ہو یعنی یہ فیصلہ اصل میں ملک میں کرونا وائرس کی میڈیکل امرجنسی کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے لیکن آپ اس حوالے سے جو ہے وہ عدالتی انتظامیہ کیا جو ہے حکومت کے ساتھ یقین دہانی کرائے گی کیا تعاون کرے گی تو یقینی طور پر عدلیہ اس حوالے سے تعاون کرے گی کیونکہ اس وقت ملک کی تمام بڑی ایسے ادارے جہاں پر اجتماعات ہوتی ہیں جہاں پر لوگوں کا اکٹ ہوتا ہے جہاں جیسے سکول یونیورسٹیاں کالیجز اس کے علاوہ پلے گراؤنڈ شادی حالز اور ڈیفرنٹ چیزیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے اب عدالتوں کے اندر بھی لوگوں کے جمع ہونے پر حکومت پابندی لگا رہی ہے تین ہفتے کے لیے تمام عدالتوں کے کیس نہیں سنے جائیں گے کوئی سماعت نہیں ہوگی عدلیہ کے تمام کے تمام جو جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں تو یہ فیصلہ وزارت قومی صحت نے چیف جسے سا پاکستان سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب اگر ایسا ہوتا ہے تو جوہ جس لاہور کے کیس پیننگ میں چلے جائیں گے پاکستان میڈیکل انڈنڈل کانسل کے کیس پیننگ میں چلے جائیں گے اس طرح سے ملک میں جو ہے وہ تعلیمی نظام تو ویسے ہی ایک جو ہے اس کو سٹاپ لگ گئی ہے لیکن جو ہے یہاں پر جو عدلیہ کے کیسز ہیں ان میں بھی مزید تاخیر ہونے کا اندیشہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ بچے جو اس وقت انتظار کر رہے ہیں میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے کے لیے ان کا مستقبل دعو پر لگ چکا ہے اور اس ساری صورتحال کے اندر اب جو کالجز بند ہیں ینورسٹیز بند ہیں تو ابھی جو ہے وہ تین ہفتے کے لیے اب یہ تمام کا تمام پراسس سٹاپ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اپنا رکھئے گا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ اجازت خدا حافظ